اس کی کس طریقے کی تیاریاں ہیں؟ دیکھئے مانینے راہول گاندی جی لگاتار بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں 124 دن وہ یاترہ ہمچال پردیش میں لیے ایٹر کرنے والی ہیں جس پرکار سے راہول گاندی جی نے یہ یاترہ کرنے کا کماری سے شروع اور اس کا سب سے بڑا کارانہ ہے کہ راہول گاندی جی کی جو سوچ ہے وہ بھارت کو سمجھنا چاہتے ہیں ایک ایتار اکھنٹا کو لے کے انہوں نے یہ موہم چلائی بیٹھ جا کے ان کی سمسیاں کو سمجھنے کا وہ پریاس کر رہے ہیں جو آج موجودہ سرکار ہے جو حالات ہے دیش کے وہ کس پرکار سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کے بیٹھ جا کے ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے لئے ان کو بہت بڑا جن سمرتھن ہر برق سے دیش رہے ہیں 124 دن 18 تاریخ یہ یاترہ مانینے راہول گاندی جی کی بھارت جوڑو یاترہ ہیمچال پردیش میں انٹر کرے گی 7 بجے صبح مارننگ کے سمیہ نیل وہاں جگہ ہے جہاں سے یہ انٹر کرے گی اس کے بعد کارٹ گٹ ٹیمپل ہوتے ہوئے چار بجے ملوٹ میں جو ہے ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی اور اس دوران پورے پچیس کلومیٹر کے روٹ میں ہزاروں کی سنکھیا میں جن سمرتھن لوگ ان کو ملنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ کانگرس پارٹی کے لوگ ہیں سرکار کے لوگ ہیں یا وہاں کی لوکل جنتہ ہے بڑا جوش لوگوں کے اندر ہیمچال پردیش میں اس سیاترہ کے لے کے ہیں اور ہماری سرکار کے مانینے مکھے منتری جی خود وہاں جا رہے ہیں اور پارٹی کی ادھیکشہ بھی آلڈی پہنچ رہی ہے سب ہی سنگٹھن ہمارے کانگرس پارٹی کے جتنے بھی فرنٹل اورگنائزیشنز ہیں وہ سب لوگ پہنچ رہے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ اٹھارہ تاریخ کو ایک بہت بڑا ایک میلے کا طرح کا محول وہاں ہونے والا ان دورہ جو ہمارا کشیتر ہے اسیمبلی وہاں ہزاروں کی سنکھیا میں اس پچیس کلومیٹر کے روپ میں لوگوں کو رہل گادی جی کا سواقت کرنے والا ہے جس طرح سے اب لوگ سبا کی الیکشن بھی کافی نزدی کہ کہیں ایسا تو نے جو پچھلے گر آپ دیکھیں کہ دو ٹینے ور دس سال سے آٹھ جو چار چار جو سیٹیں ہیں وہ بھاچہ کی جھولی میں رہی ہے اپچناؤں کو چھوڑ دیں ایکشن موڈ میں ہیں ہمارچل پردیش میں تو اس میں الیکشن ہونے ہیں جس پرکار سے اپچناؤں میں پرتبہ سنکھیں جیتے ہیں اسی پرکار جو سٹیں ہیں اپنے قبضے میں لی جائے اس پرکار کی تیاری ہے دیکھیں حالات بدلے ہیں دیش کے اندر اور پردیش کے اندر بھی یہ ٹھیک ہے کہ ایسا ماحول تھا دوہزار چودہ کے بعد وہ پرستیتیاں اب نہیں رہی اس کے بہت کاران ہیں جس پرکار دیش کے مانے نہیں ہے پردان منتری جی نے لگا تار لوگوں کو دیش کے اندر سپنے دکھائے بڑی بڑی باتیں کی وہ واستوی تمن نہیں دکھی آپ اچھے دنوں کی بات کرتے رہیں لوگوں کے دن اچھے نہیں برے آئے مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کو دیش کے اندر بے حال کر دیا دو کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کی بات ہوئی وہ ایک جملہ ثابت ہوا پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آنے کی بات ہوئی وہ جھوٹ ثابت ہوا ویدیشوں سے کالا دھن لانے کی بات گئی ساری باتیں کھوکلی نظر آئیں آج دیش کی جنتہ جان چکی ہے یہ صرف نعرے دینے والے لوگ ہیں آج واستویک پرستی تھی ہے آپ ہمارچل کے سندر پر اگر بات کریں تو آپ نے کہا کہ ہم نے بائی لیکشن جیتا ہوں جب یہ ستہ میں تھے ابھی اسیمبلی لیکشنز میں باشپا کی قراری ہار ہوئی مانینہ پردان منطری جی کو انہوں نے فیس بنا کے چناؤں لڑنا چاہا اس کے باوجود ہمارچل پردیش کے مدداتاؤں نے باشپا کو جو ہے قراری ہار دی تو یہ درشاطہ ہے کہ کس پرکار لوگ اب ان کی اصلیت کو سمجھ چکے ہیں باستویک تہمین کانگرس پارٹی جو بولتی ہے وہ کرتی ہے ہماری سرکار بنے ابھی تیتیس دن ہوئے جو کانگرس پارٹی نے جو وعدے کیے تھے ہمارچل پردیش کی جنتہ سے ٹین گارانٹی کے روپ میں اس کو پورا کرنے کا جو سہاس ہمارے پردان منطری جی نے کیا ہے تھاکرسکو اندر سنسکو جی نے وہ اپنے آپ میں ایک اتھیاس رچنے والی بات ہے اور ایک مثال ہے پورے دیش کے لیے کہ کس پرکار پہلی کیبینٹ میں اوپیس کو لے کے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جس میں تقریباً ایک لاکھ چھتیس ہزار جو سرکاری کرمچاریوں لاوہان ستھ ہوں گے اور اوپیس کو لے کے ایک بہت بڑا اندولہ نیمہ چرپردیش میں لگاتار تین سال سے چل رہا تھا پچھلی سرکار نہیں کر سکی لیکن ہماری سرکار اور مکہ منطری جی نے پہلے ہی کیبینٹ میں پیسلے کو کیا اور اس کے علاوہ پندرہ سو روپیہ جو محیلاؤں کو پینچن کے روب میں ملنے والا ہے اس کو لے کے ایک سب کمیٹی کا گھٹن کیا اور بے روزگاروں کے لیے جو روزگار کی ایک نیتی بنانے کی بات ہے اس کو لے کے بھی سب کمیٹی کا گھٹن کیا کانگرس پارٹی نے جو بادے کی ہیں اس کو نشط طور پر پورا کیا جائے گا یہ ہماری سرکار کا اور مانینی مکہ منطری جی کا پورا سنکلب ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری چرپردیش کے لوگوں نے جو یہ پرتھا شروع کی ہے بدلاؤ کی ہماری چرپردیش یہ پورے دیش کے اندر ایک ماحول بنائیں گے